دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ٹاٹا کی گاڑیاں آخرکار ہمیں کیوں لینی چاہیے اور کیوں ہمیں ماروتی کی فیول ایفیشنٹ اور سستی گاڑیاں لینے سے پہلے ایک بار سوچنا جرور چاہیے اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ٹاٹا نیکسون اور ماروتی کی گاڑیوں کے بیچ میں جو ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس میں کتنا ڈیمیج کونسی گاڑی کو ہوا ہے اور الٹیمیٹلی یہ جانیں گے کہ کونسی گاڑی آپ لوگوں کے لیے زیادہ سیف ہے اور دوستو میں اس چینل پر اسی طرح کی گاڑیوں سے ریلیٹڈ چاہے وہ اس کے ریویو ہو یا اس کے کمپیریجن ہو اس طرح کی ویڈیوز میں اس چینل پر ڈالتا رہتا ہوں تو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے لال بٹن کو دبا کر اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ تاٹا اپنی گاڑیوں کی سیفٹی کے لیے جانا جاتا ہے اور ریسنٹلی تاٹا نے دو گاڑیاں لونچ کی ہیں تاٹا نیکسون اور تاٹا اولٹروز اور دونوں ہی گاڑیوں کو 5 سٹار ریٹنگ ملی ہے سیفٹی میں دوستو یہ ایکسیڈنٹ تاٹا نیکسون اور ماروتی اولٹو 800 کے بیچ میں ہوا ہے ساؤٹھ انڈیا میں کہیں اور تاٹا نیکسون ایکسیڈنٹ کے ٹائم پر 40 سے 50 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ پر چل رہی تھی وہیں اس گاڑی کے پیچھے پیچھے ماروتی اولٹو چل رہی تھی اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماروتی اولٹو کے سامنے ایل لکھا ہوا ہے یعنی کہ جو اس کا ڈرائیور ہے وہ ابھی بھی لرننگ موڈ میں ہے اور دوستو کئی بار ہائیوے پر آپ کو ایک دم سے سیڈنلی کوئی اوبجیکٹ دکھائی دیتا ہے روڑ پر اور وہی کیس ٹاٹا نیکسون کے ساتھ ہوا ہے اس کے ڈرائیور کو سامنے روڑ پر کوئی اوبجیکٹ دکھائی دیا اس نے سیڈنلی بریک اپلائی کیے تاکہ فرنٹل کولیجن کو اوویڈ کیا جا سکے اور ٹاٹا نیکسون کے ڈرائیور نے فرنٹل کولیجن تو اوویڈ کر لیا پر شاید پیچھے جو ماروتی اولٹو 800 کو جو ڈرائیور چلا رہا تھا ہو سکتا ہے اس کی گلتی رہی ہے یا ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پر بارش ہو گئی تھی اس وجہ سے بریکس اتنا ایفیشنٹلی نہیں لگ پائے اور الٹیمیٹلی ماروتی اولٹو 800 ٹاٹا نیکسون کے پیچھے آ کر ٹھک گئی اس کے اندر تو اب دوستو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کی کون سی گاڑی کو کتنا ڈیمیج ہوا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پارے ہوگے ویڈیو میں کہ اولٹو 800 کا فرنٹ کا لیفٹ سائیڈ کا پورا پورشن پوری طرح سے ڈیمیج ہو گیا ہے ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی ہے اوپر کی طرف اگر اس کی بونٹ کو دیکھیں گے تو یہ سامنے سے بھی کرش ہو گیا ہے اور ریئر میں جہاں پر اس کا ہنج ہوتا ہے وینڈ شیل کے پاس وہاں سے بھی وہ پوری طرح سے فولڈ ہو گیا ہے اور ڈیمیج بونٹ تک ہی یہاں پر لیمیٹائز نہیں رہا جو ویل فینڈر کا ایک الگ سے ایک پینل ہوتا ہے سائیڈ میں وہ بھی پوری طرح سے کرش ہو گیا ہے اور دوستو آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہوگے کہ جو اس کا فرنٹ بمپر ہے اس کو زیادہ ڈیمیج نہیں پہنچا ہے اس کا ریجن یہ ہے کہ جو اولٹو کا بمپر ہوتا ہے فرنٹ وہ کافی نیچے ہوتا ہے اور نیکسن کا جو ریئر بمپر ہے وہ تھوڑا سا اپلیفٹیڈ ہے تو وہاں پر کسی بھی چیز کا ڈیریکٹ کولیزن نہیں ہوا ہے جس کے وجہ سے بمپر صرف ٹوٹا ہے جہاں سے ہنج ہو رکھا تھا بٹ الٹیمیٹلی وہ بریک نہیں ہوا ہے وہاں سے تو دوستو جیسا کہ میں نے بتایا سپیڈ یہاں پر بہت زیادہ نہیں تھی اس کے باوجود بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہے یہاں پر ماروٹی اولٹو کو پر اب بات کریں نیکسن میں کیا نقصان ہوا ہے کیونکہ اتنا نقصان اگر ماروٹی کو ہوا ہے تو کچھ ڈیمیج تو ٹاٹا نیکسن کو بھی ہونا چاہیے تھا پر یہاں پر آپ کلیرلی دیکھ پا رہے ہوگے ویڈیو میں کی ریئر بمپر پر ہلکے سی سکریچز آئے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی یہاں پر فریکچر نہیں ہوا کوئی ڈیمیج نہیں ہوا ہے کوئی بھی پارٹ کرش نہیں ہوا ہے جبکہ یہاں پر جہاں سے گڑی ہٹ ہوئی تھی نیکسن وہاں پر پورا پلاسٹک کا پارٹ ہوتا ہے ریئر بمپر پورا پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے اور جہاں سے ماروٹی آلٹو ٹکرائی ہے وہ سارا میٹل کا پارٹ ہے تو ڈیمیج یہاں پر نیکسن میں زیادہ دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا جبکہ اس کا اُلٹا ہوا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی بیلڈ کوالیٹی یہاں پر ٹاٹا نیکسن میں دی گئی ہے صرف میٹیلک پارٹ ہی نہیں پلاسٹک پارٹس میں بھی کافی کوالیٹی ہاں پر ٹاٹا نے دی ہے اور ان ٹوٹل کاؤں تو سٹرکچرل سٹرینٹس جو ہوتی ہے وہ کافی اچھے سے پروائیڈ کی ہے ٹاٹا نے نیکسن میں ادروائز دوستو اگر پیچھے سے آپ کی گاڑی ٹھکتی ہے پیچھے سے اگر ریئر کولیجن ہوتا ہے تو جنرلی ریئر کا بمپر ٹوٹ جاتا ہے اور جو ریئر کا ڈور ہوتا ہے وہ بھی کافی حد تک پریس ہو جاتا ہے اور کئی بار اس کو پورا آپ کو دینٹنگ پینٹنگ کروا کے ٹھیک کروانا پڑتا ہے پر دوستو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ کسی بھی گاڑی کے ڈرائیور کو کوئی ڈیمیج نہیں پہنچا کوئی میجر انجری نہیں ہوئی ہے اور دونوں ڈرائیور سیف ہیں اور دوستو اسی لیے گاڑیوں کے کریش ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو جو گاڑی کی کوالیٹی ہے جو اس کی سٹرینٹھ ہے جو اس کی سیفٹی سٹرکچر ہے اس کا ہمیں پہلے سے پتا ہو تاکہ ہم اندازہ لگا سکے ہم جو گاڑی لے رہے ہیں وہ کتنی سیفٹی ہمیں پروائیڈ کروانے والی ہے اور دوستو جو میجر انڈین مینیفیکچرر ہیں ٹاٹا اور مہندرہ دونوں ہی اپنی گاڑیوں کو آج کل کریش ٹیسٹ کے لیے پروموٹ کر رہے ہیں اور دونوں ہی کمپنیز کی گاڑیاں قریب قریب 4 سٹار 5 سٹار کی ریٹنگ آج کے دن لے کے آ رہی ہیں وہیں اگر ماروتی کی بات کریں تو ماروتی کا 52% مارکٹ شیئر ہے یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کی مارکٹ کی لیڈر ہے یہ کار سیگمنٹ کی اس کے باوجود ماروتی کی گاڑیوں میں ہمیں سیفٹی کے نام پر تھوڑی کنسان جرور دیکھنے کو ملتی ہے حالانکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماروتی کی گاڑیاں خراب ہیں ماروتی کی گاڑیوں کے انجن بہت ہی سمود ہوتے ہیں انجن نویس نام ماتر ہوتا ہے مائلیج بہت جبردست ہوتی ہے پوکٹ فرینڈلی گاڑیاں ہوتی ہیں یعنی کہ میڈل کلاس کی انکم بریکٹ میں بہت ساری گاڑیاں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی پر دوستو سیفٹی کہیں نہ کہیں ہمیں ماروتی کا ویک پوئنٹ یہاں پر فیل ہوتا ہے اور مارکٹ لیڈر ہونے کے ناتے ماروتی کا یہ فرج بنتا ہے کہ اس سیگمنٹ میں بھی سیفٹی فیچرز میں بھی وہ باقی گاڑیوں کو لیڈ کریں پر دوستو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹاٹا کی جتنی بھی گاڑیاں آتی ہیں ان میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے دوستو ٹاٹا کی آفٹر سیل سرویس کو لے کر کافی سارے کسٹمرز نے ہمیں کومنٹ بوکس میں بتایا ہے کہ ان کو آفٹر سیل سرویس میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کئی بار حالانکہ ان کو ہر جگہ یہ فیس نہیں کرنا پڑتا جنرلی جو رورل مارکٹ میں جو شورومز ہوتے ہیں یا سرویس سینٹر ہوتے ہیں وہاں پر سرویس کا تھوڑا ایشو جرور رہتا ہے تو دوستو ہم ٹاٹا سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب آپ ایک اچھی گاڑی بنا رہے ہیں جو سیفٹی میں بہت اچھا پرفرم کر رہی ہے تو آپ اس کی آفٹر سیل سرویسز کو بھی اچھا کریے کیونکہ کھالی پرڈکٹ بنانے سے کام نہیں چلتا کیونکہ جب کسٹمر کے پاس گاڑی چلی جاتی ہے تو اس کو بار بار سرویس سے ریلیٹڈ یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ سرویس سینٹر میں تو جرور جانا ہی پڑتا ہے اور دوستو آپ بھی ہمیں کومنٹ بوکس میں بتائیں کہ ٹاٹا کی گاڑیاں ہمیں کیوں لینی چاہیے اور کیوں نہیں لینی چاہیے کون سی وہ ایمپروومنٹ ہے جو ٹاٹا کو اپنی گاڑیوں میں یا اپنی سرویسز میں کرنے کی جرورت ہے اور دوستو ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ ماروتی کی گاڑیاں ہمیں کیوں لینی چاہیے اور کیوں نہیں لینی چاہیے اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کی انفرمیشن فری آف کوسٹ پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک جرور کریں اور اگر آپ کو یہ اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کریں بٹ کومنٹ بوکس میں یہ جرور بتائیں کہ آپ کو کون سا پارٹ پسند نہیں آیا thank you so much for watching جے ہند جے بھارت